جو آم فورسز میں شامل ہو کر ماتر بھومی کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں اب سینہ میں جلدی ہی دیش کے سوہ لاکھ نوجوانوں کو نوکری مل سکے گی کندر سرکار جلدی ہی نئی ڈیفنس پولیسی کا اعلان کرنے والی ہے جس کے بعد سینہ میں بھرتی کا طریقہ بدلے گا سینہ میں ریٹائرمنٹ کی شرطیں بدلیں گی اور سینہ میں کھالی پڑے سوہ لاکھ پدوں کو بھرنے کا راستہ نکلے گا پتہ یہ چلا ہے کہ سرکار نے جو نئی ڈیفنس پولیسی تیار کی ہے اس کے تحت اب سینہ میں ریٹائرمنٹ کیلئے بیس سال نوکری کرنا ضروری نہیں ہوگا اب صرف چار سال کے بھرتی ہوگی نسلے اس طرح پر بھرتیاں چار سال کے لیے ہی ہوگی چار سال کے بعد کمپسری ریٹائرمنٹ ہوگا سرکار نے نئی نیتی کو نام دیا ہے ٹور آف ڈیوٹی اور ہندی میں سے کہا جائے گا اگنی بات اس یوڈنہ کے تحت جو نوجوان آرمی ائر فورس اور نیوی میں بھرتی ہوں گے انہیں اگنی ویر کا نام دیا جائے گا سرکار کی یوڈنہ میں کیا ہے سیلیکشن کیسے ہوگا کیا کرائیٹری ہوگا کتنے سال کی نوکری ہوگی کتنی سیلری ہوگی اور چار سال کے بعد جب نوجوان سینہ سے ریٹائر ہوں گے تو کیا کریں گے سینہ میں چار سال کی نوکری کا کیا فائدہ ہوگا کیا اس سے پھوش میں نوکری پانے میں مدد ملے گی ریٹائرمنٹ میں سرکار کیا کیا میریفٹ دے گی ان سارے سوالوں کے جواب آج میں آپ کو وستار سے دوں گا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ سرکار نے جب بھی پالیسی بنائی تو اس کی منچہ کیا ہے اس سے سرکار کو سینہ کو کیا فائدہ ہوگا سرکار کی اس یوڈنہ پر ایکسپرٹس کا اوپینین کیا ہے آرمی کے ریٹائر افسر اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور دوسرے کمکن دیشوں میں اس طرح کی یوڈنہ علاقوں ہیں اس کے جانکاری آج آپ کو آج کی بات میں ملے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آخر سرکار کی نئی دیفنس پالیسی میں کیا ہے سرکار سینہ میں بھرتی کے پرکریا کو کس سرکار تک بدلنے کا پلان بنا رہی ہے اصل میں سرکار جس نئی دیفنس پالیسی کا اعلان کرنے والی ہے اس پر تین سال سے کام ہو رہا ہے آئیڈیا ہے پردھانمتری نرین مودی کا مودی کی سوچی ہے کہ دیش کے ہر نوجوان کو آرمی، نیوی اور ائر فوس میں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے جو نوجوان فوج میں کام کرنا چاہتے ہیں انہیں افسر دینا ضروری ہے لیکن مشکل ہے کہ ہماری فوج میں جوانوں اور افسروں کی سنکھیاں کو ملا کر بارہ لاکھ زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے ایک بار جب کسی نوجوان کی بھرتی ہو جاتی ہے تو اس سمیت کا جو نیا میں اس کے مطابق کم سے کم بیس سال تک اسے نوکری میں رہنا ہوگا تو اس دوران اس پت کے لئے بھرتی نہیں ہو سکتی اسی لئے سرکار نے ایک نیا فرمولا نکالا اب فوج میں نوکری صرف چار سال کی ہوگی ٹور آف جیوٹی کے نیتی لاغو ہونے کے بعد جب بھرتیاں شروع ہوگی اس کے چار سال کے بعد ہر سال کم سے کم ایک لاکھ نوجوانوں کو آرمی، ائر فورس اور اندیبی میں بھرتی ہونے کا موقع ملے گا یعنی ہر سال سینہ میں کم سے کم ایک لاکھ سے زیادہ بھرتی ہوں گی سب سے بڑی بات یہ پتہ لگی ہے کہ اس طرح کی بھرتی میں ہر ور کے نوجوانوں کو سمان موقع ملے گا یعنی جو ایکزام اور فیزیکل ٹیسٹ پاس کرے گا اسے افسر ملے گا کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت آرمی میں جو راجپوتہ رائیفلز ہیں، سکھ ریجمنٹ ہیں، گورکہ ریجمنٹ ہیں بہار ریجمنٹ ہیں اس میں دوسری جاتی یا ور کے لوگوں کو انٹری نہیں ملتی نئی پالیسی میں ایسا نہیں ہوگا جہاں جگہ ہوگی، جہاں پوزیشن کھالی ہوگی جہاں ضرورت ہوگی، ان سبھی ریجمنٹ میں اگنی ویروں کو تینات کیا جائے گا تیوڈیا اگنپت سکیم یونٹس میں قوالیٹیٹیو سدھار کے ساتھ ساتھ راست کے بھلے کے لیے بھی ایک بہت ہی اول درجے کی سکیم کلاس بیز بھرتی ہوتی ہے کلاس بیز بھرتی ورڈ وارڈ کے جمانے کی یوزنہ ہے اور آج کے موجودہ سامائی دور میں اس کا کوئی خاص مہت نہیں رہ گیا ہے آج کل یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے راست کے ہر حصے کو اپنی سینہ میں یوگدان دینے کا موقع دیں اور وہ موقع صرف میریٹ کے آدھار پر ہونا چاہیے نہ کی اس آدھار پر کہ وہ عیقت کس کلاس کس کلاسٹ اور کس گروپ کو بلاؤن کرتا ہے ٹور آف ڈیوٹی یا اگنپت سکیم اسی کانسپٹ کو لے کر بھرتی کو آگے بڑھاتی ہے اور آگے آنے والے سمیہ میں جب یہ پوری طرح سے لاغو ہو جائے گی تو ایک سمیہ جلدی ہی آئے گا جس سے پورے بھارت کی سینہ میں پورے بھارت اور اس کی یوگدان کا پرتیدرت ہوگا جب ہمارا یوت آج کل ایک بھرہمیت دشاں میں گھوم کر رہا ہے آنیمپلائی کمنٹ کی پرولم ہے اسکل کی پرولم ہے کمبلٹی کی پرولم ہے ایسے سمیہ میں جب وہ سینہ کے دوارہ ٹرین کر کے چار سال سینہ کے وائلو سسٹم کے ساتھ رہے گا تو وہ لوگ بھی جو اس میں ریٹین نہیں کیے جاتے ان کے اندر سکل کا سرکہ ڈیولپ ہونا راست کے پر کمیٹمنٹ ہونا سرکار کی ٹور آڈ ڈیوٹی یا ہندی میں کہیے اگنپت کی پولیسی اس کی جو جو ڈیٹیلز مجھے ملی ہے اس کے مطابق تینوں سے نو میں جوانوں کی بھرتی چار سال کے لیے ہوگی اس کے لیے منیمم ایج سترہ سال چھے مہینے اور میکسیمم ایج اکیس سال ہوگی یعنی ساڑھے ساترہ سال سے لے کر اکیس سال تک کی عمر کے نوجوان فوج میں بھرتی ہونے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگ کا سیلیکشن ہوگا ان چونے ہوئے رنگ روٹس کو چھ مہینے کے ٹریننگ دی جائے گی اور اس کے بعد انہیں ریجمنٹ یا یونٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا جہاں وہ اگلے قریب ساڑھے تین سال سرویس کریں گے چار سال پورے ہونے کے بعد چونے ہوئے نوجوانوں میں سے 75% جوان ریٹائر ہو جائیں گے باقی 25% جوانوں کو ایک مہینے بعد دوبارہ بھرتی کیا جائے گا جن 25% کو دوسرا موقع ملے گا ان کا سیلیکشن بھی ایکزام کے ریزلٹ سے ہوگا آرم فورسز میں اس وقت تینوں سیناؤں میں قریب سوہ لاکھ جوانوں کی کمی ہے یہ پوسٹ کھالی ہے ٹور آف ڈیوٹی سے یہ کمی جلدی پوری ہو پائے گی اس کے علاوہ آرم فورسز کو موڈنیزیشن کے لئے اپنا سائز بھی کم کرنا ہے جو دھیرے دھیر ہی کیا جا سکتا ہے ٹور آف ڈیوٹی یا آگنی پت نیتی سے سیناؤں میں جوانوں کی کمی فوری طور پر پوری ہوگی اس نیتی کے حتہت بھرتی کیے گئے جوان جب چار سابدہ ریٹائر ہوں گے تو سیناؤں کا سائز بھی ایک چھٹکے کے بجائے دھیرے دھیرے کم ہوگا تب آرمی لین اور مین مشین میں تبدیل ہو جائے گی موڈن وارفیر کے لئے تیار ہوگی تمام ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ آرمی کو فورتیلا بنانے کے لئے 21 صدی کے جنگ کے لئے تیار کرنا ہے تو اس کا بھاری بھر کم سائز کم کرنا ضروری ہے اگنی پت نیتی سے یہ مقصد بھی پورا ہوگا یہ ایک ہماری ساتھ ڈیکیٹس کی انڈینامی انڈیپیننس کے بعد میں اس کا سب سے مہتیو پون کا حصلہ ہے اس سے پورا انڈینامی کا ایک کلچرل چینج ہے اور بڑی بات ہے اس کا دات پر یہ ہے کہ جو ایک آرمی کی جو جوان کرنے کا تھا یہ ایک ناہی فرس چوئس ہوا کرتی کسی جمعانے میں خاص کر روڑل ٹروپس میں نورتھ انڈیا میں خاص کر ہمارشل پردیش میں اترہ خند میں یہ سب ایک چینج ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی آرمی کو معلوم ہے جو بچہ جانا چاہتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے کو چار سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرے کو یہ نوکری میں پرمینے نہ ملے اور میں اگلی نیکس نوکری ڈھونڈی پڑے تو اس کے لئے یہ ایک مہترپون فیصلہ ہے اور اس سے ایک کلچرل چینج ہے ہم کو اس باتے میں اور دوسرا جو آل انڈیا آل کلاس ہے جسے کہ ایک ریکروٹمنٹ جسے یہ جو ہندوستان کی فوز کا ایک سسٹم تھا وہ اس میں کافی فیر بدل آئے گا جو دو فیصلے ملائے جائے تو یہ ایک بہت بڑا مہترپون فیصلہ ہے ابھی کے پروپوزل کے مطابق ٹور آف جوٹی کے تحت بھرتی جوانوں کو تیس سے چالیس سہزار روپے کی سیلری ملے گی اس کا ستر پرسنٹ سیلری کے طور پر ہر مہینے ملے گا باقی کا تیس پرسنٹ سرکار کے پاس جمع ہوگا اسے سیوہ دیدھی خاتے میں جمع کیا جائے گا سرکار اپنی طرف سے اتنی رقم اس خاتے میں جمع کرے گی مطلب یہ کہ اگر جوان کی سیلری چالیس سہزار روپے ہے تو ہر مہینے جوان کے اکاؤنٹ میں اٹھائی سہزار روپے آئیں گے باقی بارہ آزار روپے اور سرکار کی طرف سے بارہ آزار روپے یعنی چوبیس سہزار روپے ہر مہینے جوان کے خاتے میں سیوہ دیدھی کے طور پر ڈالے جائیں گے اور جب چار سال کی سرویس کے بعد جوان ریٹائر ہوں گے تو انہیں سیوہ دیدھی میں جمع دس سے بارہ آلاکھ روپے ملیں گے اور یہ رقم ٹیکس فری ہوگی سینہ میں نوکری کے دوران ان کا اٹھالیس آلاکھ روپے کا بیمہ ہوگا اگر جبان کسی ابھیان کے دوران شہید ہوگے تو یہ انشورنس کی رقم ان کے پریبار کو ملے گی ڈیفینس ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سرکار کی نئی نیتی ایک کرانتکاری فیصلہ ہے اسے آرمی، نیوی اور ایرفوز کے کیریکٹر میں آمچھول پریورتن کرنے میں اور آرمی کتنی ہوگی کتنے لیول کی ہوگی وہ ایک operational پیرامیٹرز پر ہمارا چیننجز کیا ہے اور اس پہ گورمنٹ کا دیسیجن ہے اگر گورمنٹ کے بیچار میں ہم 1.2 ملین کی فوج زیادہ ہے اور اس کو کم کرنے کی آور شکتا ہے تو یہ گورمنٹ کا دیسیجن ہے اور ہو سکتا ہے ہم اس طرح بڑھ رہے ہوں جو یہ ریجمنٹل کلچر تھا اس میں پیر بدل آئے گا اور میرے بیچار میں اس کو ہم اس سب سے اجسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ریجمنٹل کلچر بھی رہے اور آل انڈیا کال کلاس تاکہ پورے ہندوستان میں برابر کا ریکروٹپینٹ ہو سکے وہ ریکروٹپل میر پاپولیشن میں اس کا وہ بھی استعمال کیا جا سکے تو یہ چیز پوسیبل ہے ڈیفنس منسٹریس پولیسٹری کو ڈرافٹ کرنے پر تین سال سے کام کر لی تھی ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف ایم ایم نرونے نے ٹور آف ڈیوٹی یا اگنی پندیتی کے بارے میں دو سال پہلے سنکیت دیئے تھے اس وقت چنل نرونے چیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے کہا تھا کہ آرمی آفیسر جب بھی کالیج یا کسی انسٹیوٹ میں جاتے ہیں یوہوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یوہوں کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ آخر آرمی لائف کیسی ہوتی ہے کچھ لوگ پوری زندگی سینہ میں نہیں بیتانا چاہتے لیکن سینہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ماتر بھون کی سیوا کرنا چاہتے ہیں اس لئے اب سرکار نے اس طرح کی نیتی بنائی ہے تاکہ دیش کے ہر نوجوان کو جو سینہ میں جاننا چاہتا ہے بھرتی کا موقع ملے جب بھی ہم لوگ سکول کالیج گئے اور وہاں یوہوں سے باتچیت کی ہمارے کمپنی کمانڈر اور کمانڈنگ آفیسر ایسے دوروں پر جاتے رہتے ہیں کئی بار اس باتچیت کے محل سے یہ احساس ہوا ہے کہ ان یوہوں کا ایک بڑا طبقہ جاننے کو اچھتا تھا کہ آرمی کی زندگی ہوتی کیسی ہے حالانکہ وہ اسے پوری طرح سے اپنے کریئر کے طور پر اپنانے کو تیار نہیں دکھے تو ہمیں تور آف ڈیوٹی کا خیال آیا یہ وچار اسی سموات سے پیدا ہوا کہ کیا ہم اپنے یوہوں کو کچھ سمیں کے لیے سینہ کی زندگی کا تجربہ کرنے کا موقع دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے چنے ہوئے کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے آزاد ہوں گے اور اسی پس منجر میں ہم کچھ لوگوں کو سیمج سمیں شاید تین سال کے لیے سینہ میں بھرتی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم ایک ہزار ایسے جوانوں کی بھرتی سے شروعات کر سکتے ہیں انہیں چھے سے نو مہینے کی ٹریننگ دے سکتے ہیں اب بہت سے لوگ کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ چار سال کی سروس کے بعد جوان کیا کریں گے ان کی باقی زندگی کیسے گزرے گی تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرکار کی اگنی پد نیتی کو اس بارے میں سوچ کر تیار کیا گیا ہے یو ہوا آمد فورسز میں نوکری کریں گے انہیں اس کا ڈپلوما ملے گا خریدٹ سکور بھی دیا جا سکتا ہے اگر کوئی آگے کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو آرمی میں سروس کا یہ ڈپلوما یا کریڈٹ سکور اسے بہت کام آئے گا آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد سرکار بھی انہیں نیا روزگار تلاشنے میں مدد کرے گی سرکار کا سکلڈ ڈیولپنٹ منطرہ لے انہیں نئے ہنر سکھائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جوان پولیس یا سینٹرل پیرابلیٹری فورسز میں بھی نوکری حاصل کر سکتے ہیں اس سے پولیس فورس کو بھی ٹرینڈ جوان بھی لیں گے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ٹور آف دیوٹی پولیسی میں کافی دلچسپی دکھائی ہے سینہ سے ٹرینڈ یہ جوان ریٹائر ہونے کے بعد کارپوریٹ ورک فور کا حصہ بن سکیں گے اگر انہیں کو آپ بی ایس ایف میں سی آر پی ایف میں جو کہ آج سی ایف بولتے ہیں اس میں اگر سیکنڈ کریئر آپشن آپ ان کو دے دیتے ہیں اور صرف چار سال کے بدلے کہ پروگریسیولی کیجئے کچھ کو چار سال کے بعد کچھ کو چھ سال کے بعد کچھ کو آٹھ سال کے بعد پھر اس کے بہت بینفیٹس ہیں جو کہ کافی پارلیمنٹری کمیٹیز نے پی کمیشنز نے اس کو کبر بھی کیا ہوا ہے یہ صحیح بات ہے کہ جو ریگولر آرمی ہے وہ لین اور مین ہونا چاہیے لیکن اور سپورٹ کارٹر زیادہ ہونا چاہیے جو کہ پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد مہارہ سال کے بعد نکلے لیکن اور یہ چیزیں جیسے میں نے آپ کو بہلے بتایا ہے پارلیمنٹری کمیٹیز ریپورٹس نے پی کمیشنز نے اجیویر سنگھ کمیٹی نے اے وی سنگھ کمیٹی نے ان پر کافی زیادہ توجہ میں ان پر بہت ریکمینڈیشنز دی ہیں بڑی بات ہے اس پولیسی سے صرف نوجوانوں کو سینہ میں سیوہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس سے سرکار کو بھی فائدہ ہوگا اس پولیسی سے اور ائر فورس کے پاس نئے اور آدھونی ہتیار خریدنے کے لیے زیادہ پیسے نہیں بچے اگنی پت نیتی لاغو ہونے پر سرکاری خزانے پر پینشن کا بوش کم ہو جائے گا ڈیفنس بجٹ کے ایک بڑے حصے کی بچت ہوگی اور جو رقم بچے گی اس سے مورڈن ڈیپن سسٹم خرید جا سکیں گے ابھی دس سال کی سرویز دینے والے جوان پر پانچ کرو روپے سے زیادہ کا خرچاتا ہے فورس میں چودہ سال کی نوکری کرنے والوں پر سرکار کا قریب سبا چھے کرو روپے خرچ ہوتا ہے نئی نیتی سے ایک جوان پر سرکار کے محض اسی سے پچاسی لاکھ روپے خرچ ہوں گے ٹور آف ڈیوٹی کے تحت ایک ہزار جوانوں کی بھرتی سے لگ بگ جارہ ہزار کرو روپے کی بچت ہوگی آپ اس کی احمدت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی چائنیز پیپلز ریبریشن آرمی اپنے ٹوٹر بجٹ کا صرف تیس پرسنٹ پینشن اور سیلری میں خرچ کرتی ہے پیلے اپنے بجٹ کا باقی ستر پرسنٹ حصہ سیونٹی پرسنٹ نئے نئے ہتھیار خریدے میں لگاتی ہے انڈیا میں اگنی پت پولیسی سے یہ مقصد حاصل کیا جا سکے گا مینلی جو کہا جا رہا ہے اور جو مجھے سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ موٹا مددہ اس کا یہ ہے کہ وہاں سے مینپار کارس بچائیں اور اس کو تیکنولوجی اور نیو ویپن سیسٹرز میں اس کو یادہ سے یادہ انویسمنٹ کریں اور آٹن نربرطب کے ساتھ انویسمنٹ کریں اور ایک نئی موڈن آمی بنائیں لینن میل آرمی تو یہ اس کا مین مددہ نظر آرہا ہے جتنے بھی دیفنس ایکسپرٹ سے ہم نے بات کی ان میں سے زیادہ تر نے سرکار کی اس پولیسی کو اچھا بتایا لیکن اس کا دوسرا پکش بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اس طرح کی پولیسی اچھی نہیں ہے وہ اس کے خلاف ہے کچھ پولیٹکل پارٹی ہیں جو اس کی ویروت کر رہی ہیں سینہ میں ڈیریکٹر جنال آف ملیٹری اپریشنز رہ چکے ریٹائر لیٹین جنرل وینود بھارٹیا کا کہنا ہے کہ اس سے آرمی کے سلوگن نام نمک اور دشان ترچسپہ کبزور ہوگا میرے خواہ سے یہ اچھی سکیم نہیں ہے انڈین آمی خواہ سے ان فورسز جو ہیں اب 1947 سے دیکھیں ابھی تک ہر جگہ افیکٹیو رہی ہیں سکسیسفل رہی ہیں بھر 1962 وار میں بھی ٹائم میکزن میں بھولا تھا انڈین آمی لیکس ایوریتھن ایسپٹ کریج جو سوال جا رہے ہیں ہمارے جو جو جوان ہے اور جو بھارے یونٹس ہیں وہ لڑتی ہیں نام نمک نشان کے لیے یونٹ کے لیے کارگلی لڑھائی دیکھیا میں وہاں پر تھا میں جولائی کے مہینے میں ستائل یونٹ وزیٹ کری میں نے اور وہاں پر میں ایک ڈریکشن نکلی کہ سب نے اپنے نام نمک شاہ لڑے کری یونٹ عزت کے لیے ریجمنٹ عزت کے لیے تو وہ اب ہم اس کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں تو جو ایک جوان آتا ہے جو پرٹن میں یونٹ میں آتا ہے اس کو تین سے چار سال لگتے ہیں ٹرین کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک سیکشن کا یا ایک سمرین کا یا کسی ایک دولی کا حصہ بن سکیں آپ سوچتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں اگر تین سال میں ساڑھے تین سال لوگی کرنے میں وہ ایفیکٹیو ہوگا میرے کارز بلکل نہیں ہوگا کئی فرنٹ لائن مورچوں پر تیانات رہے ریٹائر بیجر جنرل سنجے میسٹن کا کہنا ہے کہ اس سے سینہ کا راجویتی کرنے ہوگا کیونکہ بھرتی وقت نیتہ پیروی کریں گے اور چار سال کی سرویس کے بعد جن پچیس پرسنٹ جوانوں کو ریٹین کرنا ہے ان کو لے کر بھی راج نیتاؤں کی دخل اندازی بڑھ جائے گی جو بندہ چار سال کے لیے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایٹیٹوڈ میں ہی چینج ہوگا ایک دوسرا کافی لوگ جو آئیں گے جو سینہ میں تو آنا ہی ہے کیونکہ سینہ کی اگر سیلنگ لگی ہوئی ہے بارہ لاکھ کی جوان اور جیسیوز رینک میں تو اس سے زیادہ تو ایکسیڈ نہیں کر سکتے ہیں جو وہ آئیں گے جب ان کے چار سال ہوگا تو یہ فیصلہ کی کس کو نکالنا ہے اور کون رہے گا یہ بھی ایک بہت تتھنوالا فیصلہ ہوگا کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی بار لوکل ایمیلیز یا جو بھی ہے وہ ایک وہاں پریشر ڈال سکتے ہیں کیونکہ موٹ بینک پولیٹیکس بھی ہو سکتی ہے تو پریشر آئے گی سینہ میں یونٹ میں مہارشکہ میں ہے اور وہی پر اس کے جوان مہارشکہ کے ہیں تو وہاں سے پریشر آئے گا اس کو نہیں نکالو تو یہ بھی ایک issue ہو سکتا ہے تیسرا issue سب سے جروری چیز ہے جس کا چار سال کے بعد دکھ لے گا تو اس کا سٹینڈر آف موٹیویشن کیا رہے گا تو اس سے کیا ہے کہ جو جوان آ رہے ہیں ان کے آپ سے تھوڑے تالنیل میں تھوڑی کمزوری ہو سکتی ہے اور جو ایک رجیمنٹیشن ہے جو ایک فوج کے بیسک صدحانت ہے وہ شہر تھوڑے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں آپریشنلی بھی شروع میں کچھ لوگ ایمپلائیڈ ہو جائیں گے لیکن جیسے ان کے چار سال پورے ہو جائیں گے تو ان کو پھر کسی بھی دوسرے بیویباد میں یا دپارٹمنٹ میں نوکری ملنا وہ بھی ایک بڑا issue رہے گا جب بھی کوئی نئی یوجنہ بنتی ہے تو دیکھنے کہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ایک نیگٹیو اور میں نے آپ کو دونوں پوائنٹ او فیو سنوائے ہیں حالانکہ سرکار نے بھی پولیسی کا اعلان نہیں کیا ہے بھارت کے رکشہ منتری سن ویٹنام میں ہیں پاپس لوٹیں گے یوجنہ فائنل ہو گئی ہے ہو سکتا ہے اسے ریویو کریں آخر میں رکشہ منتری کوش اس میں بتلاو کریں اس کے بعد اس پولیسی کا اعلان کیا جائے گا لیکن موٹے طور پر مجھے لگتا ہے کہ نرین نربودی کا یہ آئیڈیا قرانتکاری آئیڈیا ہے ریوارشری آئیڈیا ہے اور یہ صحیح ہے کہ اس طرح کی یوجنہ سے سینہ کی بجٹ کا بڑا حصہ بچے گا پینشن کا بوجھ سرکاری خزانے پر کم ہوگا جو پیسہ بچے گا اس سے سرکار کو سینہ کو آدھونک اور طاقت پر بنانے میں مدد ملے گی وہ آرمی نیوی اور ائر فورس کے موڈنی شخص مر یہ پیسہ کھرچ کر سکے گی تو اس میں کوئی بوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی پولیسی سے دیش کے نوجوانوں کو سینہ میں سیوہ کرنے کا موقع ملے گا ان جوانوں کو آرمی کی ٹرینی ملے گی چار سال تک سینہ کے انشاثن میں رہنا ہوگا اس لئے جب یہ سینہ سے ریٹائر ہو کر پھر آم زندگی میں لوٹیں گے سیویلنس بنیں گے تو یہ دیش کے انشاثت ناغرک ہوں گے یہ سیویل ریس میں دیش کے سپاہی ہوں گے رکشک ہوں گے اور چونکہ ٹرینڈ ہوں گے اس لئے پولیس اور پیراملٹری فورس کے لئے ٹرینڈ لوگ آسانی سے مل سکیں گے رشیا، ازرائیل، ٹرکی، کوریا، برزیل جیسے پچاسی ملکوں میں ہر نوجوان کو سینا میں سروس دینا کمپلسری ہے ضروری ہے لیکن نرین موڈی نے آدمی کے سروس ٹھوپی نہیں ہے اسے کمپلسری نہیں کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے جو سینا میں بھرتی ہو کر دیش کی سیوا کرنا چاہیں گے انہیں موقع بلے اس کی کوشش ہوگی مجھے لگتا ہے اس نیتی کا دیش کو کافی فائدہ ہوگا آن فورسس کو ہوگا اور دیش کے نوجوانوں کو اس لئے سرکار کے ستیسلے کا سرکار کے ستیسلے کا